اچھا لگا مجھے کہ میں وہ بڑی بھی you know say like in her 70s in her late 60s you know وہ کام کر رہے تھیں خواتین ایک اور واقعہ جو اپنا مجھے باوسکو کا بڑا یاد ہے وہ یہ ہے کہ اپنا ہوتل ڈوسیا میں ٹھہرے تھے جس میں کئی ایک ہزار سے اوپر کمرے تھے بہت بڑا ہوتل تھا وہ اور بھول جاتا تھا بنتا کہ وہ کہاں سے کیسے جائے گا اپنے کمرے میں کیسے پہنچے گا اور ایک دن ہم ہوتل سے باہر نکلے تو وہ سڑک توڑ رہے تھے ریپیئر کرنے کے لئے پھر سے بنا رہے تھے اور ہم باہر چلے گئے سارا دن باہر گزارا اور جب ہم شام کو واپس آئے تو وہ سڑک مکمل ہو چکی ہوئی تھی وہ اس کی کارپٹنگ کر رہے تھے تو وہ مجھے بڑا امپریس کیا کہ یہ دیکھئے ایک ہی دن میں انہوں نے ہوتل کے باہر کی سڑک جو ہے وہ بنا ڈالی اور دوسری ایک چیز جو تھی کہ وہ سیکنڈ والڈ وار کی خواتین جو ہیں ویڈوز جن کے شوہر جو ہیں وہ جنگ میں گزر گئے انہیں انہوں نے مرازم رکھا ہوا تھا ہوتلز میں بھی ایز میڈز اور اور بھی اور جگہوں کے اوپر بھی انہوں نے رکھا ہوا تھا تو سب وہ خواتین جو ہیں وہ معاشرے کا حصہ تھی ایک کیا کہوں گا مطلب ہے اپنا گھر میں بیٹھ کے وقت اتنے گزارتین تھیں وہ باقیدہ کام کیا کرتے ہیں کام ان کو دیئے گئے تھے اور اچھا لگا مجھے کہ میں وہ بڑی بھی سی لائک سیونٹیز سیونٹیز وہ کام کر رہے تھیں خواتین اور ان کو انگریزی نہیں آتی تھی ہمیں رشیان نہیں آتی تھی تو نیچرلی بھی کوٹیوس طریقے سے ہی ہم گزرتے تھے وہاں سے جب وہ ہوتل کی ڈاوبیز وغیرہ میں کام مام کر رہی ہوتی تھیں موسیقی